سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آج ہم بند گوبی یعنی کیبج کے بارے میں گفتگو کریں گے بند گوبی میں پائے جانے والے اجزاء میں مگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، ایلومینیم، سیلیکا فاس فورس، سلفر، ویٹامن سی، ویٹامن بی سیکس، پروٹین، ویٹامن ک، فولیٹ، فائبر، ویٹامن ای، مگنیشیم، مگنیز، سوڈیم، کپر، زنک، آرسینک وغیرہ پائے جاتے ہیں فوائد میں بند گوبی میدہ کی درد میں استعمال کی جاتی ہے بند گوبی میدہ اور آنٹوں کے السر میں استعمال کی جاتی ہے اور میدہ کی تضابیت کم کرنے کے لیے مفید ہے بند گوبی کمزوری کو دور کرتی ہے خاص طور پر جب صبح اٹھتے ہوئے کمزوری محسوس ہو اور دمہ کے علاج میں بطور معاون فائدہ دیتی ہے بند گوبی کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے کیونکہ اس میں کیلشیم پائے جاتا ہے بند گوبی میدہ، پھیپڑے اور بریسٹ کینسر سے بچاتی ہے بند گوبی کے پتے یا پانی مقامی طور پر لگانے سے درد اور ورم کو آرام دیتی ہے بند گوبی قدر نفخ پیدا کرتی ہے اس لیے دودھ پیلانی والی مائیں نہ کھائیں کیونکہ بچے میں پیٹ درد یا پھارا کی شکیت ہو سکتی ہے بند گوبی شگر کے مریض احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ یہ بلڈ شگر لیول پر اثر انداز ہوتی ہے بند گوبی تھائی رائیڈ کے مریض استعمال نہ کریں اس سے ان کو مزید پرابلم ہو سکتی ہے بند گوبی انٹی انفلامیشن ہونے کی وجہ سے سوزش کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے بند گوبی ویٹامن سی کی حامل بھی ہوتی ہے جو جسم کی اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے بند گوبی اپنے اندر کافی مقدار میں فائبر رکھتی ہے جو نظام انہزام کو صحت مند رکھتی ہے اور فرنڈلی بیکٹیریا پروموٹ کرتی ہے بند گوبی میں ایک پاورفل پیگمٹ پائے جاتا ہے جو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے بند گوبی پوٹاشیوم کی وجہ سے بلڈ پریشر کو ایک رینج میں رکھتی ہے بند گوبی لڈیل کولیسٹرول کو کم کرتی ہے بند گوبی میں ویٹامن کی بھی پائے جاتا ہے جو کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے اور دماغی صحت کے لیے بہت اہم ہے اور یہ دماغی سیلز کو ڈیمج ہونے سے بچاتا ہے بند گوبی بیٹامن سی کی حامل ہونے کی وجہ سے جلد کے لیے بہت مفید ہے بند گوبی بطور صلاحات جگر کے لیے مفید ہے بند گوبی کم کیلوریز کی حامل ہونے کی وجہ سے وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے لیے بند گوبی کا سوپ استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے گویا کے بند گوبی کئی ویٹامنز اور منرلز کی حامل ہے اور یہ نظام انحضام جلد بال اور قوت مدافع کے لیے بہت اچھی ہے بند گوبی کے پتے جلد کی جملہ علامات کے لیے بطور پلٹے سے استعمال ہوتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ